ستر سال میں آپ جمہو کشمیر میں کرپشن کی بات جب کریں گے اس کی سب سے بڑی اگزیمپل اگر آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر بینک جو جمہو کشمیر کا ہمارا اپنا بینک ہے ابھی جو لیٹسٹ ڈاٹا ہمارے پاس ہے اس میں ہزاروں کروڑ روپیا کا جو گپلہ ہوا ہے اس کا پروسیجر جو ہے وہ پروسیجر اس پرکار سے ہے کہ کشی بھی بڑے وقتی کو جو بینہ ڈاکیمنٹس کے بینہ جو پری ریکیزٹ فارمالٹیز ہیں ان کا لون دیا جاتا ہے اور لون ہنڈرڈ سپ ٹرورز میں دیا جاتا ہے ایک سو بیس کروڑ کا لون اور پانچ سال تک جو اس کو ای ایم ای برنا تھا وہ ای ایم ای نہیں برتا ہے تو ایک سو بیس کروڑ کا جو اس پہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے وہ ایک سو چائلیس پینتاریس کروڑ کے آس پاس بن جاتا ہے اور پانچ سال کے بعد یہ کلائنٹ ریجنل منیجر کو اور بینک منیجر کے ساتھ بات کر کے یہ کہتا ہے کہ میرا این پی اے آپ ڈیکلیئر کر دیجئے اور این پی اے ڈیکلیئر کرنا جو ہے وہ شاید ریجنل منیجر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے وہ چیئرمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ چیئرمن صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بڑا پالٹیشن یا کوئی بہت بڑا بزنسمن اس میں انفلنس کرتا یعنی ایک ایک ٹرائی پارٹی پیکٹ ہو جاتا ہے تین پارٹیاں اس سارے این پی اے کے سارے سکیم میں انوالو ہوتے ہیں ایک بروکر کے ناتے ایک کلائنٹ جو لون لیتا ہے ایک جو بینک منیجر ہے ایک سو بیس کروڑ کا لون لینے والا جس کو ایک سو پینتالیس کروڑ واپس کرنا تھا فائنلی سیٹل ڈاؤن ایک سو بارہ کروڑ روپے ہو جو انیشل ایماؤنٹ ہے اس میں بھی آٹھ کروڑ روپیہ کم دینا پڑتا ہے ان کو اس پرکار کی سیٹلمنٹس ہوتی تھی اور اگر آپ ان پی اے کو بہت ڈیپلی اس پہ انفیسٹگیٹ کریں گے آپ کو دیکھئے گا کہ ہزاروں کروڑوں کا جو ان پی اے سکیم ہے وہ سرپیس ہوگا اگر یہ سکیم نہیں ہوتا تو جتنا ہزاروں کروڑ روپیوں کا گپلا ہوا ہے جے کے بینک میں اگر جمہو کشمیر کے ینگر جنریشن میں وہ چھوٹے چھوٹے مایکرو لونز سوفٹ لونز دے کر اگر ان کو ایمپاور کرنے کے لیے یہی پیسہ ان کے لیے ایولیبل ہوتا اور جمہو کشمیر میں ایک ہیوڈ ایمپولائیمٹ جنریشن کی پاسیبلٹی بھی ایکسپلور کا سکتا ہے